اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و آمانز ہوں گے خوش باش ہوں گے اور یہ اسی سیریز کا پارٹ ٹو ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے بھارت کے اندر تقریباً بہت سارے ایکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا راکی سامت کی مثال آپ کے سامنے ہیں دپیکہ جو ایکٹرز ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مطاب بچہ نے بھی کنانے پاکہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھ رکھا ہے ویوین ڈسینہ جو ایکٹر ہیں انہوں نے بھی حال ہی میں اسلام قبول کیا تمل نارڈو کے ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں لگتار جو ہیں وہ انٹر ہوتے جا رہے ہیں بھارتی بہت پریشان ہے کیونکہ جتنا اسلام کو بدنام کیا جا رہا تھا انتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے اور اسلام صرف یہاں تک نہیں پھیلا بلکہ اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ دو اور مزید شخصیات ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے جو اسلام سے بے حد متاثر ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کرسٹینہ رنالڈو کے بارے میں جو کہ ہسپانوی فٹبولر ہیں ان کے بارے میں ان کی جو گرل فرینڈ ہیں وہ کس طرح سے اسلام سے متاثر ہوئی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اہم بیان دیا ہے وہ کیا بیان دیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سکوٹلینڈ ایک ایسا ملک ہے جس میں تاریخ کے اندر پہلا وزیر اعظم اور پہلا وزیر اعلا ایسے آئ ہیں جن دونوں کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے جس طرح سے وہاں پہ روح پرور مناظر دیکھے گئے ازان دی گئی اور سکوٹلینڈ جو ہے وہ ازان سے گونج اٹھا تو یہ دونوں جو خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جناب سکوٹلینڈ کے خبرو مسلمان جو پہلے بنے ہیں وزیر اعلیٰ جو منسٹر بنے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ حمزہ یوسف ہے اپنے نام کی طرح بہت ہی خوبصورت ہیں ان کی عمر ابھی صرف سنتیس سال ہے اور سنتیس سال کی عمر میں ہی وہ سکوٹلینڈ کے وزیر اعلیٰ یعنی کے منسٹر بن چکے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ جب اوت لیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انگریزی زبان کا سہارا لیتے ہیں لیکن سکوٹلینڈ کے اندر یہ جو حمزہ یوسف ہیں انہوں نے جو اپنا اوت لیا وہ اپنی زبان یعنی کے ہماری اردو زبان کے اندر لیا جو کہ ایک بڑی امیزنگ بات ہے اور انہوں نے وہاں پر بھی کلمہ شہادت پڑا کلمہ پڑا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہا کہ میں اس ملک کی خدمت کروں گا مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے آزان بھی دی اور سکوٹلینڈ جو ہے وہ آزان کے ساتھ گونج اٹھا اور وہاں پر انہوں نے نماز کی امامت بھی کروائی جو کہ بہت اچھی بات ہے حمزہ یوسف کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا تعلق جو ہے پاکستان کے ایک علاقہ ہے میاں چنو وہاں سے ان کا تعلق ہے ان کے والد جو ہیں وہ کئی سال پہلے جو ہیں سکوٹلینڈ میں شفٹ ہو گئے تھے اور یہ جو ہیں وہیں پر پلے بڑے لیکن یہ نمازی ہیں ماشاءاللہ سے اور اردو بولتے ہیں لیکن بالکل ایسا لگتا ہے گمان ہوتا ہے کہ جیسے انگریز اردو بولتا نہیں نہیں کیونکہ ان کا لہجہ ویسا ہے بالکل ویسی جیسے بلاول کا لہجہ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جیسے ہی وہ جو وزیراعلا بنے اس کے ساتھ ہی انہوں نے جناب کیا کیا کہ عہدہ لیتے ہی انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا نماز پڑھی امامت کرائی یہ تھا ان کا سلوب یہ ہوتے ہیں مسلمان اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ برطانوی وزیراعظم نے ان کو جو ہے مبارک بات کے لیے فون کیا جن کا نام ہے رشی سونک تو یہ سونک ہے یہ سونک نام ہے ان کا اور یہ جو رشی صاحب ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے وہ پاکستان سے ہے لیکن یہ ہندو ہیں اور وہاں پہ ازادانہ طریقے سے اپنی جو سیاست ہے وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے مبارک بات دی اور یہ جو حمزہ یوسف ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سکوٹش نیشنل پارٹی کے سب سے کم عمر جو اثر براہ ہیں ان میں سے ایک ہے اور ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کرس رینا رنالڈو ہیں ہسپانوی فوٹبالر ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ اور وہاں کا سعودی عرب کا ایک کلب ہے فوٹبال کلب جس کا نام ہے النصر اب ان کا معاہدہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پر رہنا ہے اور وہاں پر ٹریننگ وغیرہ دینی ہے تو جب یہ وہاں پر گئے جب یہ وہاں پر سعودی عرب میں شفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی گل فرنڈ بھی تھیں جن کا نام ہے جی جورجینا اب یہ جو جورجینا ہے یہ سعودی عرب میں رہتی ہیں اور یہ موڈل ہیں پیشے کے اعتبار سے اب ہوا کیا یہ اسلام کو دیکھ کر وہاں پر اور وہاں کے جو پلیسز تھے جو ہمارے اسلامی پلیسز ہیں وہ سارے انہوں نے وزٹ کیے اور اس کے بعد یہ خموش رہی اور کچھ عرصے کے بعد اب فائنلی انہوں نے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا یعنی سعودی عرب اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے جو زمین پہ موجود ہے اور میں اس جنت کے ٹکڑے پہ رہتی ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک کبھی بھی اتنا سیف فیل پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ہوا میں کرسٹرینہ کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ گئی بہت سارے ملکوں میں مجھے بہت شاہی پروٹوکولز ملے لیکن مجھے آج تک کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا محسوس مجھے اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے خلیج ٹائمز کو انہوں نے اپنا انٹرویو دیا ہے اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے اندر عورتوں کے جو حقوق ہیں اور خاص طور پر جو انتخاندانی نظام ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ آن قریب وہ بھی اسلام قبول کر لیں گی کیونکہ جو یہ سائی ان کی باتیں ہیں وہ سن کے آپ کو کیا لگتا ہے اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے بل پہ پھیلا ایسا ہرگز نہیں ہے قبول کر سکتا ہے اور اس کی تازہ مثالے جو ہیں حالیہ دو ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں اور سکوٹلینڈ کے جو وزیر اعلی بنے ہیں ونیسٹر بنے ہیں حمزہ یوسف ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں شیرکیٹیو پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ہیں ویڈیوز اور ساسی تجزیر جاننے کے لئے میسہ کنیکٹیو در انارگیز من بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کا لیچے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے باندھ